اسلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاف سوری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اس چینل پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کافی کام کی معلومات ہوگی جس کا تعلق ایڈوکیشن سے بھی ہے اسپیشلی پراپرٹی سے بھی ہے کاروبار سے ہے سوشل ایشیوز سے ہے کرنڈ ایشیوز سے ہے اس طرح کی موضوعات میری کوشش ہوگی کہ میں اس چینل پہ آپ کے گوشت گزار کر چکوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت تیزی سے اس چینل بھی قدر کی ہے اور سبسکرائب کیا ہے فالورز الحمدللہ بڑھ رہے ہیں بہت تیزی سے اللہ کا شکر ہے اور میرے ایک چینل آپ جانتے ہیں کہ پراپرٹی اپ ڈیٹس کے نام سے اس پر پچپن ہزار میرے سبسکرائبر ہیں اللہ کا شکر ہے اور کراچی میں ایک فیملز چینل ہے پراپرٹی کے حوالے سے تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں کاروباری حکمتیں بھی میرے ایک موضوع رہے گا جس میں آج میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا کاروبار کی جب میں حکمت کی بات کروں تو ایک تو میں ہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کاروبار کی طرف آئیں اور جاب میں کب تک پڑے رہیں گے جاب سے بہت ایک limited آمدنی ہوتی ہے انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کسی اور کیلئے کرتا ہے اپنے لئے نہیں کرتا جبکہ کاروبار ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے جو انسان جو ہے نا وہ جتنی محنت کرتا ہے جتنا کام کرتا ہے وہ اس کا فائدہ لازمی اس کو پڑتا ہے ملتا ہے نفع نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے نقصان بھی ہوگا تو اسی کو ہوگا فائدہ بھی ہوگا تو اسی کو ہوگا یہ تو ہے لیکن ایک جاب میں وہ motivation نہیں ہوتا جو انسان جو ہے نا اپنے کاروبار کے ذریعے motivation حاصل کرتا ہے اور کیونکہ کاروبار میں اس کو پتا ہے کہ میں جتنی محنت جتنا وقت دے رہا ہوں نا اس کا return مجھے ملے گا انشاءاللہ اللہ وقت کے ساتھ جتنا میں کام کروں گا جتنی محنت کروں گا اس میں return ملے گا جبکہ جاب میں ایک لگا بدنا ٹائم ہوتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ ایک limited resources کا حامل ہو جاتا ہے resources صلاحیتوں کا جو ہے حامل ہو جاتا ہے اس سے اوپر اس کے صلاحیت کم بڑھتی ہے جبکہ کاروبار میں انسان کا ذہن کھلتا ہے دل بڑا ہوتا ہے سوچ بڑی ہوتی ہے decision power آتی ہے public dealing آتی ہے لوگوں کا پہچاننا آتا ہے لوگوں سے برتاؤ کرنا آتا ہے لوگوں کا برتاؤ سننا آتا ہے برداشت کرنا آتا ہے برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے بڑا ازپن پیدا ہوتا ہے بڑا ذہن پیدا ہوتا ہے یہ وہ صرف چاری چیزیں جو ایک کاروبار کے نتیجے میں ملتی ہے تو لہٰذا کاروبار سنت رسول بھی ہے اور انبیاء کا بھی ایک سلسلہ تھا جو کہ کاروبار کا سلسلہ تھا یہ ایک سنت ہے تو اس لحاظ سے یہ کہ کاروبار کے جب انسان ظاہرے کے نوکری اگر آپ بڑا بندہ چاہتے ہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں آپ کچھ جو مختلف لوگوں سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ظاہرے کے بزنس ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی کاروبار میں کوئی مطلب انکم کی لیمٹ نہیں ہے کاروبار میں وقت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اچھا وقت بھی ایسا ہے کہ کم بھی دے سکتا ہے زیادہ بھی دے سکتا ہے یہ ایک آسانی ہے کبھی انسان جو ہے نا دیر سے جانا چاہے دیر سے چلے جائے دیر سے بیٹھنا چاہے دیر سے بیٹھ جائے تو یہ ایک کاروبار میں ہے اور اس میں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کاروبار سیکھیں اب دیکھیں جو لوگ میمن کیابللٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ کامیاب بزنس کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کے آبا و اشداد نے کاروبار کیا ہے ان کی فطرت میں کاروبار ہے وہ سوچ میں کاروبار رکھتے ہیں اور وہ اپنے اس کاروبار کو سیکھاتے ہیں اپنی نسل کو تو یہ ان کا فرق ہوتا ہے تو یہ مقصد یہ کہ آپ اگر کاروبار کی جو میں اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ دراصل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی کاروبار کریں تو آپ چھوٹے پیمانے سے کاروبار شروع کریں اگر آپ کو کم سرمائے سے کام کریں یہ بات بڑی اہم جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آج کی ویڈیو میں کہ آپ چھوٹے بزنس سے شروع کریں آپ کو اگر تجربہ نہیں ہے کاروبار کا تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے یہ ہے کہ کاروبار کسی کے ساتھ منسلک ہو جائے پہلے سیکھیں ان کے ساتھ بیٹھیں بزنس ہو کیسے رہے کیا ہو کیا رہے ویسے تو نوکری کرتا ہے